تو قتلہ کے شکار کے لیے جو ہی چیز بن رہی ہے یقین مانیے گا اگر کوئی دو دانے مارے گا قتلہ کے تو آپ انشوستو یہ میں نے دو جار لے لی ہیں شیشے کے ٹھیک ہو گیا یہ شیشے کے جار لینا لازمی ہے اگر یہ چیز شیشے کے جار میں نہیں بناو گے تو یہ خراب ہو جائے گی ڈرٹ نہیں بنے گی اس کو مونگی بولتے ہیں دوستو یہ پارسل بھی آ چکا دیکھو نا کافی ٹائم ہو گیا تھا کہ آپ دوستو سے جو تھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی بجائی یہ تھی کہ سمان اکٹھا کر رہا تھا اور زیادہ تھنڈ کے اندر جو تھی چیزیں اکثر نہیں بنتی خراب ہو جائے یہ چیزیں دوستو آپ کھا لیں اور چاہے تو آپ اس کے اوپر مچھلی مار کے اچھا ریزرڈ لے سکے لیکن محنت کرنی پڑے گی تو یہ جو چیز بنے گی نا اس کو اس لیے میں نے ویڈ کی ہے موسم تھوڑا سا دھوپ نکلنے کا دس دن کی اس کو چھاؤں دینی ہے دس دن کو اس کو باہر ٹائپ کی ہلکی مٹھی دھوپ دینی ہے چیز کو پر جو نا یقین مانے دو مچھلی ہیں تو گائرنٹی کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لگنے والی ہیں آپ کو ایک قتلہ اور ایک ہم اس کو یہاں پر بولتے ہیں کومن کاب یعنی گلفام گلفام مچھلی اور قتلہ مچھلی جب یہ ڈرڈ مونگی بن کے جب یہ تیار ہو جائے گی مونگی تو یار اس کا ریزرڈ دیکھئے گا مونگی کا کتنا آسم ریزرٹ آتا ہے کتنا کمال ریزرٹ آتا ہے آپ ساری چیزیں بھول جائیں گے دو دوست گچے کا استعمال کرتے ہیں پاک بھارت میں تھری ہک نوٹس کا استعمال کرتے ہیں سنگل ہک کا استعمال کرتے ہیں دوستو وہ بھی جب یہ ڈرڈ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کو ٹائم بھی لگتا ہے بننے گندہ کم ہو بیش دیڑ سے دو ماہ تو اس کو جب وہ ہے وہ اس کے لیے بھی گچے پہ استعمال کریں اس کو سنگل بیٹ پہ استعمال کریں ہک بیٹ کسی بھی قسم کی ہو یار بلا خوف و خطر اس کو تھوڑ اسی مقدار میں استعمال کریں اور ریزرٹ لیجئے اور دو دوست گراؤنڈ بیٹ کھیلتے ہیں ارتھوام کا کیچو کا استعمال کرتے ہیں وہ اس کو اپنی ہلکی سی چرائی کے اندر برائے نام سا اس کا استعمال کریں گے اور دوستو اس کا ریزرٹ دیکھئے گا یہ چھوٹی سی چیزی جو ہے نا بہت زیادہ آپ کو کام کر کے دکھائی گی انشاءاللہ بہت اچھا کام کر کے دکھائی گی چیزیں پہلے بھی بہت بنائی ہیں وہ بھی ساری اتھنٹک چیزیں ہیں یہ چیز بھی بلکل ڈیفرنٹ ہونے چاہیے میرا شوق ہے ایکسپیرمنٹس کا اور میں چیزیں بناتا ر ہوتا ہوں جن کے پڑا ہمارا تجربہ ہوتا رہتا ہے تو وہی چیزیں آپ دوستو کو شاید شیئر کرتے ہیں کہ تاکہ آپ دوستو کو بھی فائدہ ہو اور جو کوئی چیز بنانے چاہتے ہیں تو وہ اس کو بنائے اس کا بہترین ریزرٹ حاصل کریں گے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ کھل بادام ہے یہ بادام کی کھلی ہے اس کا بھی بیچ میں استعمال ہوگا اس ڈرڈ کو بنانے کے لیے اس کے بعد اس کے اندر کوکونٹ پاورڈر بھی جائے گا اس کے علاوہ اس کے اندر اور کچھ چی اس کے بعد جا کے رہی ہوئی ایک چیز کا دھیان رکھئے گا دوستو اس کے اوپر بہت مہنت ہے مہنت اس لیے کہ ایک دفعہ کرنے کی دیر ہے اور یہ میں نے جو شیشے کے جار لیے ہیں آپ دوستوں کے سامنے یہ دیکھیں جی شیشے کے جار تو یہ شیشے کے جاروں کے اندر ہی بنے گا اس کے علاوہ نہیں بنے گا کیونکہ سن لائٹ بھی اس کو دینی ہے اور اس کو روشنی سے بھی بچانا ہے دس دس دن کا پروسیجر ہے اس کا اور یہ دو جار میں اس لیے بنا رہا ہوں یہ جار بھی کار کاسٹ لیاتے ہیں جن دوستوں نے اس کو تیار کرنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو بے شبہ بنائے باقی صرف اس کو ایزے انجوائیت دیکھیں کتلا کے شکار کے لیے بلکل تھوڑی سی مقدار کے اندر اس کو بنا لیں جو آپ کے وہ چھوٹی سی شیشے کیونکہ اس طرح کے جار تو ہزار ہزار روپے کے آتے ہیں کافی کاؤسلی پڑ جاتا ہے خالی جار جار لینا تو ایک جار اس کے اندر میں پرسنلی اپنے لیے رکھوں گا اور ایک جار ہوگا میرے دوستوں کے لیے جی تو ابھی اس میں اور کافی چیزیں ہیں وہ ساری ایڈ ہوتی رہیں گی ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے اور آپ دوستوں سے گزاری شاہیات کے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ کو ویڈیو جب یہ سیزن میں نے شروع کیا یہ آپ کو اس کی بھرپور ڈیٹیل آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے تاکہ اس سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ہے کتلا کا شکار جو کھلنا چاہتے ہیں اس پر دو مچنی ہیں تو بہت زیادہ اٹریکٹ ہوں گی جی کمال طریقے سے لگیں گی ایک کتلا دوستو یہ م میں نے ہمام دستہ لیے کوپنے کے لیے یہ سب سے کلی جو چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے دوستو کوکو نٹ کی کھل ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ مونگی بنا رہے ہیں اس کو انگلیش میں آپ کے کہہ دے جی کوکو نٹ کی ڈسٹ کہہ دیں اس کو آپ تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر اس کو ہم کر دیتے ہیں دوستو چیز کو جس طرح بتا رہا ہوں ویسے ہی کرنا ہے باقی دوستو پھر آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے جیسے مرضی کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ میں نے دوستو اس میں ڈال لیا اور اس کو جو اب میں نے شروع ہے یہ ہاتھ سے اس کو ہم کھوٹیں گے دوستو دوستو اب اس کو ہم نے ہلکہ ہلکہ سے دیکھیں اس طرح سے کر لیا ہمیں چاہیے بلکل باریگ ڈرٹ بلکل باریگ ڈرٹ تو اس کے لئے ہم کھل کو اب اس میں یہ مسالہ کرتے ہیں اس میں نکالیں گے دوستو یہ دیکھیں گے تھوڑی تھوڑی لیتے جائیں گے اس میں ایک جس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی قوالٹی آپ کی ہوگی نا کھل کی وہ بڑی آلہ ہونے چاہیے یہ ہم نے اس کے سب لے لے رہا ہے دوستو یہ چلنی ہے اس میں سے اس کو اس طریقے سے سال کے ساتھ چھالنے لیں ہر چیز کو پرفیکٹ لے کے چلنا ہے بغیر اس کے محنت کے کوئی بھی چیز آپ کو صحیح ریزرڈ نہیں دیکھا کتلا کے لئے دیکھیں یہ ہم نے رسولو کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر پنیر ہوتی ہے پنیر اگر کلی پنیر ہو گی سڑ جائے گی ٹھیک ہو گیا دوستو یہ ابھی ایک کلو ناریل کی کھلی ناریل کی خل جو ہے اس کو میں نے پیس کے گرینڈ کی ہے پہلے کوٹا ہے اس کے بعد گرینڈ کی ہے اس میں کوئی دانہ نہیں ہی بلکل بھی یہ دیکھیں بلکل پورٹر فارم میں ہی ہونا چاہیے اس طریقے سے یہ ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہو گیا دوستو ابھی اس میں ایک کلو یہ ہو گیا دوستو اس کے بعد ایک کلو یہ پڑا ہے یہ دو کلو کرنا ٹائم بہت لگتا ہے تو اور کام بھی ہوتے ہیں اس لیے میں سلو سلو اس کو نکھے چلوں گا تو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اچھا جو کوکونٹ ہوتی ہے اس کو اور گوش کرنے کے لیے یہ ہے ناریل کا تیل ناریل کا تیل ہے کوکونٹ آئل ہے یہ کوکونٹ آئل جو ہے بعد میں کس طریقے سے اس کے اندر پڑے گا یہ بھی آپ دیکھئے گا اس کی ڈسٹ بنانے کے لیے اس کے اندر یہ کالا گڑھ ہے ٹھیک ہے یہ کالا گڑھ بھی ڈلے گا ہر چیز تیاری ہوگی اچھا یہ میں نے پہلے سے بنا کر رکھ لیا ہے دیسی گھی یہ ہے جو دیسی گھی کے نیچے سے نکلتی ہے ٹھیک ہے نا یہ دیسی گھی جب بنتا ہے اور جو اس کی بکایا جاتا بچتی ہے یہ وہ چیز ہیں یہ اس ڈرگ کے اندر بہت خاص کردار رکھتی ہے اس مونگی کے اندر کہ جو قتلے کا شکار کھلنا چاہتے ہیں وہ اتنا زبردست شکار ہوگا جب یہ چیز بنے کے ریڈی ہوگی کہ دوستو آپ لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہے بہت 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 زبردست کے پر زلطہ آئے گا دوستو یہ شکار کے لیے چرائی پاورڈر کھل باکھڑا اور لاگ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کم وقت میں شکار کے لیے بہترین اور موثر چیز ہے تمام چھلکے والی مچھلیوں کے لیے کیلے اور فائدہ اٹھائیں کوئی کلو کھل لینے کی ضرورت نہیں بلکل آسان ساتھا طریقہ ہے دو کپ سرسو کی کھل لے لیے دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے اس کے اندر آدھا کپ سے بھی کام یعنی چوتھا حصہ آپ نے ایک کپ کا چوتھا سا برڈ فیڈ لے لینے یہ ڈال دی ہے میں نے برڈ فیڈ اسی کے ساتھ یہ چوکر آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا حصہ ایک کپ کا اس کے اندر جناب ہم نے چوکر کا ڈال دیا اس کے اندر جو گھروں میں استعمال بلکل ٹوٹا بری چاول ہوتا ہے چوتھا حصہ ایک کپ کا وہ ڈال دیا دو چمچ دوستو ہم نے شکر کے ڈال دی اب یہ آپ کے ہر قسم کی مچھلی کے شکار کے لیے ریڈی ہے چرائی پاورڈر ہے میں نے بوتل میں بند رکھی آپ نے بھی رکھنی ہے ایک سے دیڑ چمچ میں اس وقت چرائی پاورڈر کا ڈالوں گا آپ دوستو کے سامنے آپ نے ہمیشہ اسی طرح بوتل میں سٹو رکھنا ہے یہ کھل باکڑا اسے بھی میں نے بوتل میں سٹو رکھا اس کو نکالیں گے ایک سے دیڑ چمچ جائے گا جناب یہ اس چرائی کے اندر یہ چرائی کے اندر اب ڈال کے اس کو نرم اور ہل کے ہاتھوں سے دوستو مکس کریں اور اس کو بوتل کے اندر آپ نے بند کر کے رکھ لینا ہے جب پوائنٹ کے اوپر پہنچے اس طریقے سے اپنی بوتل سے نکالیں جتنا چاہیے اس کے اندر آپ نے چاول لینے ہیں جتنے آپ کو چاول اس وقت موقعے کے مناسبت سے چاہیے چاول میراؤ ارجانٹ اسی ٹائم بار بار چرائیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس بوتل پڑی رہے صرف چاول لبال کے لے کے جائیں اور اس کو جناب آپ پوائنٹ پہ جا کے اس طرح سے ڈیلے آرت سے رگڑیں اور یہ اس کے اندر آپ آدھا ڈھکن سے ایک ڈھکن جو آپ کا یہ اس کے اندر جناب لاک کا جائے گا اور آپ کی بہترین کم وقت کے اندر اچھے ریزلٹ کے لیے چرائی بن کے تیار ہے دوستو یہ بلکل دیسی اور نیچرل فارمولیشن ہے جس کے اوپر اچھے ریزلٹ آتا ہے